وقار کس طریقے سے اس کو سمالنا پڑتا ہے کس طرح مشکل ہوتا ہے وہ یہ ان لوگوں نے قربانی کی آج بھی ان کا حق فیڈرل گورنمنٹ کی طرح سے نہیں دیا جا رہا کیوں؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ یا کیا ہماری قربانی کی کوئی احسیت نہیں ہے؟ یا کیا بار بار ظلم کرنے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم کرتے رہیں گے ہم برداشت کرتے رہیں گے پھر آخر میں ہمیں بٹھا کے ایک آ جاتا ہے کہ پاکستان کے لئے آپ کریں پاکستان کے لئے آپ کریں تو پھر یہ بھی مان لو کہ پاکستان کے لئے صرف ہم ہی کر رہے ہیں پاکستان کے لئے صرف ہم ہی کر رہے ہیں اور پھر ہم ہی کرتے رہیں گے یہ رویہ ناقابل برداشت ہے اور اس رویہ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم خاموش رہیں گے اور خاموشی سے برداشت کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا جو ابھی کا اس وقت کا جو پچاس سر روپیہ بکایا ہے ہمیں وہ اسی دو مہینے کے اندر چاہیے یہ ہمارا حق ہے ہمیں چاہیے آپ ہمیں مجبور نہ کریں میں یہاں سے پیغام دے رہا ہوں پھر آپ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ جی میں غیر ذمہ دارہ بیان دیتا ہوں اگر اپنا حق مانگنا اپنے لوگوں کا حق مانگنا جسے لوگوں نے ووٹ دیا ہے یہاں پہنچایا ہے اگر اس کا حق مانگوں اور نہ ملے اور اس کے بعد میں کوئی بات کروں حق کے لیے اور آپ کے غیر ذمہ داری ہے تو میں غیر ذمہ دار ہوں مجھے فقر ہے اس بات پہ مزید غیر ذمہ دار بنوں گا اور غیر ذمہ داری تو تھوڑی چیز ہے اسے آگے بھی کچھ بنوں گا اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان باتوں سے یا کوئی ٹرالنگ سے یا کسی کو پیسہ دے کر کوئی بات کرا کے ہم چھپ ہو جائیں گے تو ہم نہ ہمارے اباؤ اجداد اور نہ ہم ہماری ایک ہسٹری ہے انشاءاللہ ہم حق لینا بھی جانتے ہیں ہم نے لے کے دکھایا بھی ہے قربانی بھی دی ہے اور کس طرح دی ہے وہ بھی سامنے ہے کس طرح حق دی ہے وہ بھی سامنے ہے کس کی سے ٹکر لی ہے وہ بھی سامنے ہے کس کس کو ٹکر دے کے کہاں کہاں سے نکالا ہے وہ بھی سامنے ہے اور صرف یہ پاکستان بننے کہ بات کی بات نہیں کرنا پاکستان بننے سے پہلے کبھی ریکار اٹھا لیں الحمدللہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگلے کی ہسٹری دیکھو اس کی باتوں پر ایک ہی نہ کرو ہماری ہسٹری آیا ہے ہم اپنی ہسٹری کو اسی طرح ہی چلائیں گے پھر اسی طرح ہمارے بوجدار نے چلا کے ہمیں ثابت کیا اور ہمیں ڈیورڈ کیا اس چیز کو کہ پھر اگر ایسے نہیں تو ایسے صحیح تو ایسے نہیں اور ایسے صحیح کا وہ فرمولہ ہمیں آتا ہے ہماری رگوں میں ہے ہمارے خون میں ہے تو اس فرمولے کی طرف لے کے نہ آ جاؤ اور بار بار ریکویسٹ جو ہے نا وہ نہیں کی جاتی ریکویسٹ کی بھی ایک لیمٹ ہے آئی دی اللہ کو بہت پسند ہے لیکن اینڈ کا جواب پتر سے دینا بھی ہمیں حکم ہے حق میں کھڑا ہونا بھی حکم ہے حق کے لیے آواد اٹھانا بھی حکم ہے تو پھر ہم وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر ہم ان سب کی طرف جائیں گے اور آپ کو پھر بتائیں گے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم لائن اگر ہمیں نہ دی گئی اور ٹائم لائن میں نہ کی گئی تو پھر ہمارے پاس جو آپشن موجود ہیں چاہے اس کو غیر سی بیداری کہیں چاہے جو کہیں ہمیں پروان ہی ہے اس کی ہم ان کو اویل کریں گے اور اویل کر کے انشاءاللہ حق لے کے دکھائیں گے اب اس کے بعد ایک نیا ڈراما شروع ہے ٹیکسیسی مددے آپ ملیں انہیں ریگولر پیمنٹ جو ہمارا حق ہے وہ ملیں اس کے بعد آپ ہمارے پر ٹیکسیر لگائیں لائن آرڈر کا مسئلہ ہمارا ہے ہمارے سے جو ون پرسٹ کمیٹنٹ کی گئی تھی اس کی اس پہ ایک روپیہ آج تک نہیں ملا یہ وادے کرتا ہوں ایک روپیہ نہیں ملا فیڈرال گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ جی ہمیں پیسہ ملا ہے چار سو ساٹھ بلین مرجر ایریا کے لیے اس کے اندر سلیریٹی سے لکھا ہوا ہے وہ پیسہ تو وہ پیسہ ہے چار ساٹھ ہرب ان کا ہے اور ٹوٹل سورہ سورہ رکھا ہے جو ہمارے صوبے کا ہے وہ فار اگینس ٹیرر کا ایک پرسٹ میں آج تک ایک روپیہ نہیں دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ لائن آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے کیوں نہیں دیا چیزوں کو مکس کر کے لوگوں کو بے گوفہ بنا سکتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک وقت میں سب کو بے گوف نہیں بنا سکتے وہ وقت گزر چکے ہیں وہ پیسہ ہمیں چاہیے ہماری فوج ہماری پولیس اور ہماری عوام جانی قربانی بھی دے رہے ہیں اور مالی قربانی ہم دے رہے ہیں معاشی قربانی ہم دے رہے ہیں اس کی وجہ سے آج جب میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میرا آپ نے پندرہ سو دس ارب روپیہ دینا ہے پندرہ سو دس ارب روپیہ صرف میرے بیجلی کے مد میں جو آپ نے دنا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سی سی آئی سے اپروفڈ ہے ایک اپروفڈ چیز ہے اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں قانون کی بات کرتے ہیں زمداری کی بات کرتے ہیں تو اپنی زمداری بھی تو پوری کریں آئین بھی آپ توڑتے ہیں پھر آئین کے لیکچر بھی آپ دیتے ہیں غیر جمہوری بھی آپ ہیں جمہوریت کے لیکچر بھی آپ دیتے ہیں اور اس کے بعد کمیٹمنٹ روز سے مطابق جو چیز ہے اس کو مانتے بھی آپ نہیں ہیں اور امید کرتے ہیں کہ زمداری بھی ہم کریں قربانی بھی ہم کریں بار بار ہم کریں ایسے نہیں ہے میری بجلی کے روڈ شیڈنگ آپ کے سامنے حالات ہیں میں مجبور ہوا ہوں میں مجبور ہوا ہوں اس بات کے اوپر کہ مجھے اس حد تک جانا پڑا ہے اور میں اس حد تک ابھی نہیں گیا کسی کو مزاق لگ رہا ہے کسی کو یہ لگ رہا ہے میں آپ کو ایک سیاسی طور پر اس بیان کا جواب دیتا ہوں کہ جی غیر ذمہ داری ہم نہیں کریں گے آپ تو غیر ذمہ داری کر چکے ہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے صوبے کے مسائل ہیں جب میں بجلی کی سستی یونٹ دے رہا ہوں بجلی بڑھتے 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 وہ دور تک نہیں جاتا جب سے میں دے رہا ہوں سولہ روپے یونٹ ہم نے چھوڑی عمدال خان نے حکومت ہماری ختم ہوئی ختم کی گئی سادش کے تحت اس کے بعد سے یہ جو پیسٹ روپے پہ گئی ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا جو میں سسی دے رہا ہوں اور آپ اتنا کمار ہیں کیا میرا اس پہ حق نہیں بنتا میں کہہ رہا ہوں کہ میرا حق دو وہ بھی نہیں دیتے ہو ساتھ بھے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری عوام کے معاشر مسائل ٹھیک نہیں ہیں مسائل زیادہ ہیں پاکستان کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں آپ کی وجہ سے ہیں آپ کی پالیسوں کی وجہ سے ہیں عمران خان انی ویسائل کے ساتھ یہ ملچ چلا رہا تھا بجلی کی یونٹ سولہ روپے تھا پیٹرل ایک سو پیتاریس روپے تھا کاروبار آپ کے سامنے تھا کتاں چل رہا تھا روزگار ماشاءاللہ روزگار کتاں چل رہا تھا انڈسٹری چل رہی تھی ڈالر کا کیا ریٹ تھا آپ کے آنے کے بعد ہمیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نہ لائک ہیں ہم نہ اہل ہیں یہ مو زبانی کہنے سے نہیں بنتا آپ کا کردار اور آپ کا ماضی بتاتا ہے آپ ملک کو یہاں تک لے کے آئے وہ پیسوں میں مجھے کچھ نہیں مل رہا میں اُسرے بھی بجلی دے رہا ہوں اس کا بھی مجھے وہ اس حساب سے جو شیر تھا وہ نہیں مل رہا اب میں کہہوں کہ میرے صوبے میں آج کا پیسہ نہیں ہے ٹھیک ہے دینے تو آپ نے ہیں میری بقول ان کے ایک سو بیس طرف کی میری عوام جو ہے وہ بجلی کا بھی لعدہ نہیں کرتا تھی چور کا لفظ میں برداشت نہیں کروں گا چور کون ہے پورا پاکستان نہیں پوری دنیا جانتی ہے دنیا کی ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے دنیا کے ریکارڈ میں بڑے لیکس آئے ہیں اور بڑی چیرے آئے ہیں ان میں لوگوں کے نام شامل ہیں کہ کس کس نے کتنے بنگلے بنائے جہدانے خریدیں منی لوٹننگ کی وہ ریکارڈ موجود ہے کئی لیکس موجود ہیں ان میں نام آئے ہوئے ہیں جس کے بھی ہیں اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس عوام کو ریلیف دیتا ہوں ہم ریلیف کیا نہیں دے رہے کیا ہم ریلیف نہیں دے رہے احساس پوراں کیا ہے ریلیف ہے بی آئی ایس بھی کیا ہے ریلیف ہے اب ہی ہم نے مارمزان میں دس سر روپے دیا ریلیف تھا تو اگر میں ریلیف دیتا ہوں کہتا ہوں کٹوڈی کر لو تمہیں کیا تکلیف ہے اس کا مطلب ہے تمہاری پرماشی ہے کہ نہ پیسہ دیتے ہو نہ کٹوڈی کرتے ہو نہ مجھے ریلیف دینے دیتے ہو اور تم میری بیلڈیاں کارتے پھیروگے اور تم میرے صوبے میں یہاں پہ پھیروگے ایسا نہیں ہے کسی بیلڈنگ میں جانا اپنی ذات کے لیے جاؤں گا تو بالکل جرم ہے جب عوام کے لیے جاؤں گا یہ سب ساتھ جائیں گے یہ حق ہے یہ وابڈا کے آفس میرے صوبے میں اس صوبے کے اندر جو بندہ بیٹھے گا وہ اس صوبے کے لوگوں کی خدمت کرے گا وہ اس صوبے کے ریلیف دلائے گا نہیں دلائے سکتا پھر میں ٹیک اور بھی کر سکتا ہوں پھر میں ظلم کر رہے والوں پی فی آریں بھی کر سکتا ہوں میں ان کو اندر بھی ڈال سکتا ہوں اور میں یہ آپ کو دکھاؤں گا یہ غیر ذمہ داری ہے میں غیر ذمہ داری ٹھیک ہوں مجھے فخر ہے اس پہ اس عوام نے ہمیں ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ ہم بیٹھ کے ذمہ دار بن کے اور اچھے اچھے بن کے تعلقاتے پھر ہیں اس عوام نے ووٹ اس لیے دیا ہے کہ ہم نے ان کی جنگ لڑنی ہے ان کی حق کی جنگ لڑنی ہے میں یہاں سے یہاں سے فیڈرل گورمنٹ کو پیغان دے رہا ہوں کال پیسپو چیز ہے جو میری بات ہوئی بھائی دھنٹے کلو شیڈیو سے کہا اٹھارہ دھنٹے ہوگی یہ مجھے ابھی ریپورٹ آ رہی ہے صحیح طریقہ سے نہیں ہو رہی اور میں نے کال بھی اس بیٹی میں کہا تھا آئی جی صاحبی موجود تھے تیسٹی صاحبی موجود تھے کہ جھوٹ اور دھوکھا میں برداشت نہیں کروں گا نہ میری تربیت یہ ہے اور نہ میری پارٹی یہ تربیت ہے میں یہ برداشت نہیں کروں گا پندرہ دن کا ٹائم ہے اس ٹائم میں میرے سا بیٹھو مسئلے کو حل کرو اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے جو میں نے یہ بات کی ہے کہ بٹن پھر میں آن آف کروں گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بٹن میرے ہاتھ میں اور بٹن میں ہی آن آف کروں گا ایک سو بیس ارب کاٹ لو ایک سو بیس ارب کاٹ کے تو بلے چوبیس گھنٹے پھلی دینی چاہیے پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو چوبیس گھنٹے نہ دو پاکستان کی حلاف شیط نہیں ہے تم غریب ہو غریب اس بل کو تم نے بنا ہے پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو رکھ لو ایک سو بیس ارب رکھ لو لیکن میری لوڈ شیڈنگ جنہی علاقوں میں بائیس گھنٹے ہے اٹھارہ گھنٹے ہے وہاں بارہ ہوگی اٹھارہ میری سوام کی وجہ سے میں آپ کو دیتا ہوں اگر آپ کو بہت بھوک ہے یا آپ کے پیٹ ابھی تک نہیں پھرے بھول کے لیے دینے کو تیار ہو اور پھر بھی آپ کو اوکے نہیں پھر بھی آپ کو اوکے نہیں تو یہ سمجھتا بھی ہے کہ آپ ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے نہ آپ کے ساتھ بینڈیٹ ہے نہ آپ کے ساتھ عوام ہے نہ آپ کے ساتھ اخلاقی قوت ہے خدا کی قسم اگر ہم نکل پڑے نا ایک ہی تمہاری پانٹی کی تحریک ہے اور ایک ہی عوام کی تحریک ہے اور باقی آپ کا زور بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کشمیر میں ایک دن میں آپ کی ہوا نکل گئی ہے ایک دن میں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں جب منصر تھا کشمیر افیرز کا تو ہر کشمیری منہ کیا کہتا تھا کہ ہم پشتونوں کی اس لیے عزت کرتے ہیں کہ پشتونوں نے ہمارے ساتھ کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑی ہے جن کی آزادی میں ہمیں جنگیں لڑی ہیں تم تو ان کے سامنے ہماری ہوا نکل گئی ہے اگر ہم آگر تمہارا کیا آل ہوگا سوچو جن کی آزادی میں ہم نے جنگ لڑی وہاں جا کر آپ بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں انہوں نے تمہاری ہوا نکال دی ہے تو پھر ہمیں اس بات میں بطلہ ہو بیٹھو بس لے کو حل کرو نہیں کروگے تو غیر ذمہ داری تو چھوٹا لفظ ہے اس کے بعد اور بڑے لفظ آپ کو سیکھیں پڑیں گے رکشتری میں اور خیال شاہد ہم نے ایسا کچھ کر جائیں کہ آپ کو رکشتری میں الفاظ ہی نہ ملیں رکشترییاں ستم ہو جائیں گی الفاظ ستم ہو جائیں گی اور ہمارا وہاں سے شروعات ہوگا کہ باب کے الفاظ ستم ہو جائیں گے آپ کی بردار ستم ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ہم وہاں سے شروعات کریں گے فاظ اور پاظ کے اوپر ٹیکس کی حوالے سے یہ جو بات چیت ہو رہی ہے میرے ساتھ اس صوبے میں بات کیے بغیر کسی کا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا میں اپلو آف دہ ہاؤس کہہ رہا ہوں میرے لوگوں پہ آپ ٹیکس لگاؤگے میرے لوگوں جو سٹیکھولڈہ رہے ہیں ان کو آن بورٹ نہیں لگے صوبے کو آن بورٹ نہیں لگے لا انڈر آڈر کا مسئلہ میرے لیے بنے پیسے تمہاری جیبوں میں جائیں تم وہ پیسے لوٹو کھاؤ مجھے حق بھی نہ دو اور میں بیٹھ کے آرام سے تمہیں چھوڑ دوں گا آ کے دیکھو یہ تجربہ کر کے دیکھو دیکھو تمہارا حال کیا ہوتا ہے ہاں ہمارے ساتھ بیٹھو بات کرو بات کر کے سیکھولڈر کو بٹھائیں گے بات کریں گے پاکستان کے لیے ہم پہلے بھی حاضر سے جب جانے دے چکے ہیں تو یہ کیا ہے لیکن اس طرح نہیں آوئی بدماشین امانم بدماشین اچان امانم آؤ بیٹھو بات کرو ان لوگوں کے حالات یہاں تک لانے میں تمہارا کردار ہے تم نے اپریشنے کی ہے وہاں پر اب تم ان پر ٹیکس لگاؤ گے اور میں تمہیں لگانے دوں گا اور پھر آپ کہو گے کہ نہیں وفاق کے ساتھ چلو ایک تو منڈیٹ چوری کیا ہوا ہے یہ برداشت کر رہا ہوں یہ احسان تو مان نہیں رہے ہو اوپر سے آپ یہ سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہوگا یہ خامخیالی دل سے نکال دیں صوبائی خود مختاری ہے اٹھاروی ترمیم بھی ہے اٹھاروی ترمیم بھی یہیں بیٹھ کے بنی ہیں اندیسی ترمیم بھی آ سکتی ہے وہ بھی آ سکتی ہے وہ بھی بن سکتی ہے ہمیں مجبور نہ کرو کہ پھر ہمیں ایک اور ترمیم کریں اور اس کے بعد یہ زیادتی اور ظلم اور جبر آپ نے شروع کیا ہوا ہے تو پھر اُس سارے کا حساب ہو اور آپ کے جو اختیار کو آپ استعمال کر رہے ہیں عوام کے اوپر ظلم کرنے کے لیے یہ ختم ہو جائے ہمارے پہلے جو ٹیکسز آپ نے لگائے ہیں ظلم ہے یہ کہ میرے ریمنیو کے اوپر جو ٹیکسز آپ نے لگایا ہے نان فائلر پہ اس میں غریب امیر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے اب میں تو اگلے بجٹ میں کم کر دوں گا اپنا جو میرا ہے لیکن نان فائلر اور فائلر میں فرق ہونا چاہیے ایک بندہ جو کروڑوں میں جہداد شرید رہا ہے اور نان فائلر ہے اس کو آپ جتی سزاد ہو میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن میرا ایک غریب مزدور جو مزدوری دیہاری کر کے دس لاکھ آب لاکھ جمع کرتے ہیں ساری زندگی میں وہ بھی لے اور وہ بھی چاہتے ہیں تو نان فائلر ساری عمر نہیں بنے گا وہ بھی اتنا ٹیکس پھرے یہ کیسا پاکستان ہے یہ کیسے ہوایات ہیں جو آپ بنا رہے ہیں پھر آپ کیسے امید کر رہے ہیں کہ آپ کرتے رہیں گے ہمیں ایک دیمشن دیں جو غریب ہے وہ نان فائلر ہی رہے گا بچارہ ہاں ایک خاصی میں کے بارے لگاؤنا ٹیکس ہم خوش ہے ہم لیں گے لوگوں سے جو نہیں دے گا ہم ساتھ دیں گے آپ کا بجلی کی چوری آپ کہتے ہیں بجلی کی چوری کون کروا رہا ہے ایک ایک یونٹ کوئی چوری نہیں کر سکتا بھی نہیں کر بغیر واب ڈاکے کوئی کر سکتا ہے چوری بھی خود کراؤ چوری بھی خود کراؤ اور چور بھی مجھے کراؤ حق بھی نہ دو بدماشی بھی کرو اور پھر آپ یہ سمجھو کہ ایک لفظ کہنے سے کہ جی یہ بڑا غیر مہدار وزیرعالہ ہے وہ شاید در کے چھپ ہو جائے گا بڑے غلط بنے سے پنگا پڑا ہوا ہے بگر صاحب ان کو اندازہ نہیں ہے ان کا بڑا غلط بنے سے پنگا پڑ گیا ہے ان کو بھی اندازہ نہیں ہے اس بات کا ان کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ جیسے پنگا پڑ گیا ہے ایک میرا لیڈر ہے عمران خان جو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہفتہ بھی برداشت نہیں کرے گا وہ ایسے کھڑا ہے چٹان کی طرح چٹان کی طرح کھڑا ہے میں اسے ملتا ہوں میں آپ کو حلط دے رہا ہوں اللہ کا قرام نکھا ہوئے حلط دے رہا ہوں کہ عمران خان کی باڈی لیں گے جو سپریٹ میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آرہا کہ وہ جیل میں ہے یا بار جب تھا وہ میں گوائی کر رہا ہوں اس بات کی جو بھی چیز ہوگی صوبے کے ساتھ بیٹھ کی ہوگی صوبے کے معاملات صوبے کے ساتھ بیٹھ کے حل ہوں گے صوبے کی عوام کہ جو مسائل ہیں ان کو جب ہم نے ریلیف دینا ہے اس پہ بیٹھ کے بات ہوگی اور اس کے بعد جو بھی بات ہم الاو کریں گے اور راضی ہوں گے ہمیں وارا کھائے گی وہی اس صوبے میں ہوگا نہیں تو غیر جمہداری ہی صحیح یہ لفظ جو غیر جمہدار کا ہے اس کو میں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ میں بشری سے آجھ ڈلیٹ کر دوں گا ڈلیٹ میں آجھ ڈلیٹ کر دوں گا اس کو اس سے کوئی فرار نہیں پڑتا کال کوئی نئے اللہ جھننا کیونکہ اس کو تو میں نے ڈلیٹ کر دیا ہے اب کیوں ڈھننا اس کے بعد اس پہ بات ہوگی پھر اگلا جو بجٹ آ رہا ہے میں صوبے کی پوری عوام کو یہ پیغام دے رہا ہوں ہمارا جو بجٹ آنے والا ہے جو ہم جلدی پیش کرنے لگے ہیں ابھی پورا صوبہ سن لے صرف کرپشن ختم کرنے سے اگر صوبے میں وہ ترقیاتی کام اور وہ ترقیاتی دور نہ آیا جو تاریخ میں آج تک کوئی صوبہ نہ کر چکا ہو تو میں دوبارہ سیاست نہیں کروں گا یہ فلور آب دھاؤس کہہ رہا ہوں یہ ایک ٹیم ہے یہ عوام میری ٹیم ہے یہ پوری عوام مل کے کوالیٹی ٹیک کرے گی کرشن و کنٹرول کرے گی اور اس وقت ان کے جو پیسے مجھے نہیں ملے ان کے باوجود یہ دعویٰ کر رہا ہوں اور اگر مل گئے پھر آپ دیکھیں گے میں کرتا کیا ہوں الحمدللہ ہیلپ کارڈ چل رہا ہے انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے ترقیدیں کچھ ہوئی مجھے بتایا گیا ہیلپ کارڈ پر ترقید اگر ہوئی ہے ہمارے آنے کے بعد آپ چیک کریں ہم نے اسے کام کر کے قید فطالوں کو بھی نکال دیا ہے اور آگے ہم اس کو بہتر کر رہے ہیں انسان ساری زندگی وہ کہتے ہیں نا learn from credit to the grave ایک process ہے ہم مانتے ہیں اس بات کو ایک اللہ کی ذات پوری ہے انسان مکمل نہیں ہے ہم اپنے اصلاح کر کے چیزوں کو ٹھیک کریں گے کسی اسملی کے فلور پہ آپ لوگوں کی مدر سے آپ کہتے ہیں نا کہ illegal employment ہوئی ہے میں اکرازات لانے والا ہوں سب کھڑے ہو کے ووٹ دینا کہ سب کو نکالو ووٹ دیں گے آپ میں نے تو نہیں کہا آپ نے کہا نا آپ نے کہا کہ ترقیات اسٹی میں کی ہیں انٹیرم کومنٹ میں کس نے کی ہیں آپ کہہ رہے تھے کہ جی چھے منشل میرے ہیں آٹھ اس کے ہیں تین ہیں کم ہیں آپ نے خود مانا ہے میرے تو کوئی نہیں تھا میرے تو ایکس منشل بیچارے جو ہے وہ مفرور تھے پرچوں میں تھے تو یہ تو آپ کا کیا ہوا ہے لیکن ابھی بھی آپ اچھی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی غلط کام ہوئے ہیں اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں ہم تو کرازات لا رہے ہیں آپ بھی ساتھ ووٹ دیں ملکہ سب کو ہٹائیں گے جو میں نے پرنی لگا ہٹاؤ اس کو اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اب سرکاری نوکلیوں کے بجائے عوام کو روزگار پر لگائیں گے ٹیکنکل ایجویشن کے ذریعے لگائیں گے عزتدار روزگار دیں گے کاروبار دیں گے اس کے لئے ایک پیکیج آ رہا ہے یہ بجل پیش ہونے والا ہے اس میں آپ دیکھ لیں گے اور ایک کام اکراس سبورٹ ہوگا یہ سن لیں چاہے ایک فارم فورٹی سیون والا ہے یا کوئی خود جیت کے آیا ہوا ہے اس کی جو عوام ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان حلقوں میں بھی انشاءاللہ کام ہوگا ہاں تختی طریقہ انصاف کی ہوگی تختی فارم فورٹی فائیس کی ہوگی عوام کا کام ہوگا عوام کا مجھے پتہ ہے کہ عوام نے طریقہ انصاف کو ووٹ دیا ہے تختی ہماری ہوگی آپ آنا چاہتے ہیں آپ آئیں فارم فورٹی فائیس والا کھڑا ہوگا اسے تاکر نے فارم فورٹی فائیس والا بھی ہوگا جھنڈہ عمران خان کا ہوگا نام بھی عمران خان کا ہوگا اور کام بھی ہوگا تو پورا صبح مطمئن رہے کہ کام ہوں گے بجٹ آنے والا ہے ایک بہترین تاریخی فلائی بجٹ ہوگا تھرو فارورڈز نہیں ہوں گے جو پیسہ ملے گا جس کام کے لیے ملے گا اس کا ریلیف ساتھ ہوگا اس سکول کی بلڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں تعلیم نہ ہو اس ساتھال کی بلڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ دس سال سے بن رہی تھی اور اس میں علاج نہ ہو مشینری نہ ہو سہولیات نہ ہو اس ٹیوی ویل کا اس روڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ چار کلی میٹر بن گیا دس سالوں میں اور اگلے پانچ سالوں میں پھر چھے کلیمٹ کچھا ہوگا پھر مٹی کھاؤں گا جو بھی کام کریں گے اس بنیاد سے کریں گے کہ عوام کو اس کی جو فائدہ ہے وہ فوراں پہنچیں اور یہ آپ کے سامنے ہے کوئی چھپی باتیں نہیں ہیں ابھی آپ دیکھیں یہ بجلڈ آپ نے کر لیا ہے پاس کچھ ہمارے والے بھی کہہ رہے تھے کہ میرا دل نہیں ہے ایو بھائی تمہیں جو اگلے ہفتے پیسے ملنے والے ہیں انگوئنس کیموں کے تمہارا دل ہی دل ہوگا آپ دیکھ رہاں سب کا دل ٹھیک ہو جائے گا سب کا دل ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ آپ کا جو یہ ترقی کا سفر ہے کام شروع کرنے کا سفر یہ چیز جوں کے بعد نہیں ہے یہ ابھی سے شروع ہے ہفتہ دغیر سبر کر لو تاکہ پیسہ ٹرانسفر ہو جائے جاؤ اپنے ہلکوں میں اور جو جو کام آپ کے رہتے ہیں مکمل کرو جو جو کام دف دف سال سے آٹھ سال سے پائن پائن سال سے چار چار سال سے رہتے ہیں سارے مکمل کرو اور عوام سے میری اپیل ہے آپ میری طاقت ہو آپ ہماری طاقت ہو آپ نے ٹیم بان کے دیکھنا ہے اگر کوالیٹی ٹھیک نہیں ہے میں آپ سے پوچھوں گا میں امپی اے سے بھی پوچھوں گا وہ روڈ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ گلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا آپ کی زمداری ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اپنے علاقے کے کام کو ایسے ہون کرو جس طرح اپنے گھر کو ہون کرتے ہو جس طرح اپنے علاقے کو اپنا گھر سمجھنا شروع کرو گے انشاءاللہ آپ کا علاقہ ٹھیک ہو جائے گا آخر میں میں جتنے بھی بھائیوں نے ایک بات چیت کی جس حوالے سے کی میں چونکہ مسروف تھا نئے بجل میں جو فوراں پیش ہو رہا ہے میں آپ بیلٹ ڈیسے گا لیکن مجھے اس کے سارے ایک خلاصہ آتا رہا ہے میں نے آپ سب کی باتیں سنی ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں ہم نے یہاں پہ اصلاح کے لیے بیٹھ رہا ہے کسی کو میں اچھا نہیں لگتا یہاں سے باہر نکلے جلسہ رکھ لے چھکے رکھیں ادھر اگر آپ نے واقعی آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے اس کے لیے مجھے ضرورت ہے کانون سادی کی کانون سادی کیلئے میرے بندے بہت ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے خوشی یہ ہو کہ اچھی کانون سادی کیونکہ کرپشن کنٹرول ہوگی کانون سادی سے گورنینٹ اچھی ہوگی کانون سادی سے صوبہ ٹھیک ہوگا کانون سادی سے میریئر سسٹم ہم تب بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جب ہم صحیح کانون سادی کریں گے اور جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کانون سادی سمبلی خدا کے لیے آج تک یہ کانون سادی سمبلی ٹھیکے داری سمبلی بن کے رہی ہے نکلو ٹھیکے داری روڈ پل سکول کالیج ٹیو بیل یہ سب میں ہزی میدار ہوں ان حقوں کا بھی زی میدار ہوں کہ جہاں پر نمازہ پٹی آئی کا نہیں ہے اس عوام کا میں ہزی میدار ہوں آپ میسے کانون سادی کریں آپ اسی پیسے کے اندر کرپشن کو ستم کر کے میں آپ کو انشاءاللہ سارے مسئل حال کر کے دوں گا اور میں بھی آؤں آپ بھی آئیں موزبانی باتیں نہیں ہیں عمل بھی سامنے آ جائے گا آخر میں آخری پیغام دے دوں کہ یہ جو مسئلے ہمارے ہیں یہ انشاءاللہ ہم حل کر لیں گے حق مانگتا ہوں مانگوں گا نہیں ملے گا چھینوں گا پھر نہیں ملے گا اور چھینوں گا پھر نہیں ملے گا اور چھینوں گا اور یہ ڈاڈ 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 نہیں ہوتا یہ ایک میسیج ہے میرا اتنی بار کہ اتنے ڈاڈ لگاتے جاؤ فیڈرل گورنمنٹ سن لو لگاتے جاؤ ڈاڈ لگاتے جاؤ ڈاڈ جب تمہارے ڈاڈ ختم ہوں گے نا تو پھر تمہیں میں دکھاؤں گا کہ میں شروع کر رہا ہوں آپ کو ذا کی قسم اگر آپ نے مجھ سے حکومت کر لی اگر آپ نے مجھ سے حکومت کر لی آپ مجھ سے اس راحتے ہیں بیٹھ گئے تو پھر میں آپ کو مان جاؤں گا واقعی کیونکہ جو آپ کو لانے والے ہیں اور جو آپ کو بٹھانے والے ہیں اور ہی کی ویسے آپ پیدی سٹارڈ میں پھر رہے ہو ہم نے ان کو یہ پھکت لیا ہے ہم نے ان کا مقابلہ بھی کر لیا ہے اب تو ہم اس سے بھی گزر چکے ہیں اس کے آگے تو کیا بچا ہے پھر موت وہ اللہ کے آپ نے ہے تو ذہن میں رکھیں انتماعات کو کہ کوئی طاقت جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں اور میری جو عوام ہیں کوئی طاقت بھی ہمیں حق لینے سے نہیں رہ سکتی اور ہماری عوام ہمارے خواہد ہے انشاءاللہ ہم حق لے کے رہیں گے ثوبے کو حق دے کے رہیں گے اپنا حساب برابر کریں گے پاکستان کیلئے قربانی پہلے بھی دی ہے اب بھی دی ہے لیکن اپنی عوام پر اپنے حقوق پر ہم کمپروائز نہیں کریں گے اب سب کا بہت شکریہ